اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ فرنس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک جرمن ریسپی فش مٹ شپیناٹ انت کرتوفل جو کہ بڑے تو بڑے بچوں کی بھی بہت فیورٹ ہوتی اور بات سانی بن جاتی ہے تو یہ میں نے آدھا کلو لی تھی پالک یہاں پہ فروزن تھی تو اس کا پانی میں نے خوش کر لیا ہے لیکن ابھی بھی تھوڑا سا پانی بچ گیا ہے تو اس کو ڈال لیا ہے میں نے باول میں یہ ہے آدھا کلو پالک پانی خوش کھونے کے بعد اور ساتھ میں میں نے لیا ہے ہیٹن کھیزے جو کہ ہے ٹو فیفٹی گرامز میں نے چھوٹا پیکٹ لیا تھا اس کو بریک بریک ٹکڑوں میں کاٹ لیا تھا ساتھ میں ٹوئنٹی گرامز لیا ہے میں نے مکھن ادھرک لیسن اور سب سمچ کا پیسٹ لیا ہے میں نے ٹو ٹی بل سپون ایک رفلی چوپٹ میں نے لیا ہے چھوٹا سا پیاز ساتھ میں لیا ہے آدھا ٹیماٹر اور ٹو ٹی بل سپون یوگرٹ مثالوں میں لیا ہے ہاف ٹی سپون کالی میر تھوڑی سی حلدی نمک ہسوے ذائقہ اور سوکھا دنیا ہاف ٹی سپون سب سے پہلے میں ڈالوں گی پیاز اور اس کو ہلکہ سا کرلوں گی میں لائٹ براؤن کیونکہ ہم نے کچھ چیز کو بھی زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا اور انشاءاللہ آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں بہت سانی تیار بھی ہو جاتی ہے اور بنتی بھی بہت مزے کی ہے تو ہم میں اس کے اندر ڈال دیا ہے ادھرک لسن اور سبز میچ کا پیسٹ اور اس کو لائک براؤن کرلوں گی جب ہمیں لگے کہ اب یہ ہمارا مسالہ تھوڑا سا جل رہا ہے تو میں اس کے اندر ڈال لوں گی تھوڑا سا پانی تو ہم میں اس کے اندر ایٹ کرتی ہوں یہ جو میرے پاس تھا یہ جو سوکھے مسالے تھے یہ میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اور اب اس کو ایک منٹ بھوننے کے بعد ڈالوں گی ایک گھونٹ پانی کا تاکہ جو پیاز ہیں اور ادھرک لسن وہ جلے بلکل نہیں کیونکہ ہم نے جلانا نہیں ہے ایسا سمیل بن جاتی ہے اب اس کے اندر جائے گا دہی اور ٹوماٹر اب ہم نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ گھی الگ اور مسالہ الگ ہو جائے تاکہ اس کے اندر سے سمیل نہیں آئے تو ہم اس کے اندر ایٹ کر دوں گی پالک یعنی کشپینار اس کے اندر ایٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے ہلانا ہے یہ جو میں نے آپ کو ہیٹن کھیزے بتایا ہیٹن کھیزے شاف کھیزے یا پنیر تقریبا یہ ہر چیز سیم ہے ان کا سیم ہی ذائقہ ہوتا ہے تو اب اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر مکھن تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی کچھ لوگ اس کو پہلے فرائی کر لیتے ہیں لیکن میں اس کو فرائی نہیں کروں گی میں ڈریکٹ ڈالوں گی کیونکہ میرا دل ہے کچھ اس کے اندر مکس ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا اوپر سے بچے تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب یہ دیکھیں کہ کتنے مزے کی لگ رہی ہے یہ پالک اور اب دوسرے ہاتھ میں نے اُبالنے ہے آلو تو میں اُبال لیتی ہوں فٹا فٹ سے آلو تو یہ دیکھیں میں نے یہ کچھ آلو ڈال دیا ہے کیونکہ سب سے میں نے پوچھا سب نے کتے 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 کھانے ہے تو پھر میں نے یہ ڈال دیا ہے آلو اوپر ڈال دیا ہے نمک اوکے نمک سے یہ ہے کہ جو آلو کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزے دار ہوتا ہے تو اب ساتھ میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے فیش کونسی لی ہے تو یہ میں نے فیش لی ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ جو کرسپی کرسپی سے ہوتا ہے یہ لگا ہوتا ہے اور اس فیش میں سے بلکل بھی سمیل نہیں آتی آپ اس کو تھوڑے گر پہلے فریش سے نکال کر رکھتے اور اس کے بعد اس کو آپ تھوڑا سا آل ڈال کے تو اس کو کرلیں فرائے بلکل اس طرح سے ہاں جی اس کے چھیٹے تھوڑے بوتے اڑتے ہیں کیونکہ زہری بات ہے یہ فریزر میں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں تھوڑا سا آل ڈالا ہے تو اب میں اس کے اندر یہ رکھ رہی ہوں تو آپ نے جو فلیم ہے اس کو کم رکھنا ہے تاکہ جو اس کے اندر جو پانی ہے وہ اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے تو آپ نے اسے طریقے سے اس کو الٹاتے پلٹاتے رہنا ہے لیکن دہان رکھنا ہے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے کیونکہ زہری بات اس کے پر جو کرسپی کرسپی لگا ہے یہ کافی ہاتھ تک اتر جاتا ہے بہت ہی کم چینس ہوتا ہے کہ یہ صحیح سلامت پلٹ میں پہنچ جائے لیکن آج اتفاق کچھ اچھا ہوا اور یہ صحیح سلامت پہنچ گئی تھی پلٹ میں تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو اچھے طریقے سے ہر سائٹ سے اس کا پانی خوش کر لیا ہے اگر آپ کا رسنا چولا ہے وہ ٹین پہ چلتا ہے تو آپ نے اس کو فور پہ رکھنا ہے تو یہ دیکھیں آلو بھی یہاں پہ اُبل چکے ہیں اس کے بعد میں نے ایک آلو اندر اور بھی ایڈ کر دیا تھا تو ہم چھوڑی کے مدد سے چیک کر لیں گے تو یہ گل چکی ہیں اور گلنے کے بعد یہ دیکھیں یہ رکھی ہے ساتھ میں میں نے فش یہ شپیناٹ اور یہ کلچوفل تو ای ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا خوش رہیے خدا حافظ